یہ تو لوگوں سے روزگار بھی چھین رہے ہیں چوری کے ووٹ سے بننے والی حکومت سینہ زوری کی سیاست پر اتر آئی ہے دس روپے کی روٹی پندرہ روپے کا نان یہ ہے نیا پاکستان دس روپے کی روٹی پندرہ روپے کا نان یہ ہے نیا پاکستان واہر امران خان بلاول بھٹو کہتے ہیں عوام نے نئے پاکستان کا خاکہ دیکھ لیا نوکریاں دینے کا وعدہ کرنے والے نوکریاں چھین رہے ہیں انصداد چزاوجات کے نام پر لوگوں سے چھت چھینی جو رہی ہے ان کے پاس خارجہ پالیسی ہے نہ ہی داخلہ اس طرح سے پارلیمنٹ چلائی تو پھر یہ ملک نہیں چلے گا یہ ساد رفیق وغیرہ موٹر سائیکل سائیکل کے اوپر سیاست شروع کی ہے ماشاءاللہ دس دس مرلے کی گاڑیاں رکھی ہوئی آپ پواد چودری کے مخالفین پر بھرپور وار بولے کروڑوں روپے کا حساب مانگنے پر جمہوریت خطرے میں پرچاتی ہے اگر اس طرح پارلیمنٹ چلائی تو ملک نہیں چلے گا ساد رفیق نے سیاست شروع کی تو سائیکل چلاتے تھے آج ان جیسے سیاستدانوں کے پاس دس دس مرلے کی گاڑیاں ہیں جور ناجائز طریقے سے حاصل رقم کو بچانے کے لیے یوٹن لیتے ہیں عمران خان کا ٹوئی بولے مقاصد کے حصول کے لیے یوٹن لینا عظیم قیادت کی پہچانت ہے مائشت کی بحالی کمیشن وزیراعظم عمران خان کا متحدہ ارب امراض کا دورہ آرمی چیف اور وفاقی وزرابی ساتھ موجود صدارتی محل پہنچنے پر گارڈ آف آنر پیش یو اے ای کے ولی اہید شیخ عزید بن انہان سے ملاقات دو طرفہ تعلقات علاقائی اور عالمی امور پر باتشید بلوچستان حکومت میں درارے پڑھنے لگی سپیکر بلوچستان اسم لی عبدالکدوس بزنجو کا اہدہ چھوڑنے کا فیصلہ کہتے ہیں بحصیت سپیکر اور پارٹی رہنوان ہر معاملے میں نظر انداز کیا جا رہا ہے جلد تمام حقائق عوام کے سامنے رکھنے کا اعلان کوئٹا میں مارگٹ کے علاقے میں فورسز کی گاڑی کی قریب دھما کا سیکیارٹی ذرائع کے مطابق سیکیارٹی فورسز کے تین اہلکار شاہید جار زفنی ہوئے مزیریالہ خیبر پختونخواہ محمود خان اور کور کمانڈر پشاور شاہین مظہر محمود کی شہید اس پی طاہر خان دعوڑ کے گھر آمر اہل خانہ سے تازیت محمود خان کا کہنا تھا شہید طاہر خان کے قتل کی تحقیقات کو منتقی انجام تک پہنچائیں دادو شگر مل کی فروغ کا معاملہ سنسرکار نے دادو شگر مل من پسند گروپ کو قوڑیوں کے مول فروغ کی نائنٹی ٹو نیوز نے اصل چہروں کو بینقاب کر دیا دادو شگر مل چالیس کروڑ کے بجائے نو کروڑ پے میں فروغ کرنے کا انکشاف شگر مل کی چالیس کروڑ کی آفر مستلط کر کی اومنی گروپ کو نو کروڑ میں فروغ ہوئی کراچی کی خوبصورتی نکھارنے کا مشن ایمپریس مارکیٹ کے بعد صدر رینبو سینٹر میں بھی تجاوزات کا صفایہ آپریشن کے دوران مشتعل افراد کا حملہ کی ایم سی عملے پر تشدد اور پتھراؤ کیا پولیس خاموش تماشائی بنی رہی رینجرز نے معاملات کو سنبھالا لاہور کے علاقے گرین ٹاؤن مل ڈالفن فورس نے بینک لوپنے کی کوشش ناکام بنا دی ڈالفن اور پیرو ٹیموں سے مقابلے کے بعد بینک کے گارڈ سمیت پہنچ ڈاکو گرفتار نوک کروڑ پیسے زائد کرنسی اور بیس کلو زیورات برامر ایس پی کا اہل کاروں کے لیے نام باہلان کوئیت میں تین روز سے پھسے پاکستانی لاہور پہنچ گئے ائرلائن نے بغیر کسی وجہ کے مسافروں کو ائرپورٹ پر ہی روک لیا تھا پاکستانی سفارت خانے کی مداخلت پر مسافروں کو وطن واپس بھیجا گیا سپیکر پنجاب اسیملی چادری پرویز اللہی کی دربار حضرت داتا گنج بخش رحمت اللہ علیہ پر حاضری مزار پر چادر ٹڑھائی اور فاتحہ خانی کی دربار انتظامے کی جانب سے چادری پرویز اللہی کی دستار بندی کی گئی ملٹری کالج سوئی میں سارانہ یوم والدین کی تقریب کا انعقاد سینئر سیول اور فوجی حکام قبائلی امائدین اور کیڈٹس کے والدین کی شرکت آئی ایس پی آر کے مطابق لیفٹینن جینرل لاسن سلیم باجوا نے بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کرنے والے طلبہ میں انعامات تقسیم کیے دھابیجی پمپنگ سٹیشن پر بجلی کا بریک ڈاؤن بیک پریشر کے باعث بہتر انچ قطر کی پائپ لائن نمبر چار پھٹ گائی شہر قائد کو ایک سو پچاس میلین گیلن پانی کی فراہمی موت تل ناکس میٹیریل کے باعث پائپ لائن کا پھٹنا معمول بن گیا شہریوں میں غم و غصہ مقبوضہ کشمیر میں بھارتی فورسز کی بربریت ختم نہ ہوئی ظلہ شپیہ میں نام نہاد سرچ آپریشن کے دوران بھارتی فوج کی فائرنگ سے مزید دو کشمیری شہیر شہادتوں کے بعد بھی بھارتی فوج کی ہردھرمی برقرار علاقے میں کرفیو کا سمہ امریکی ریاست کیلیفورنیا کے جنگلات سے پھیلنے والی آگ کی تباہکاریاں ہلاکتوں کی تعداد اچھتر ہو گئی ایک ہزار سے زائد افراد لا پتا ہزار و اکڑ رقبہ بھی جل کر راکھ ہو گیا دس ہزار مقانات بھی جل گائے امریکی صدر کا متاثرہ علاقوں کا دورہ آگ سے تباہی پر افسوس کا اظہار بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں نائنٹی ٹو نیوز اور میں ہوں یاسر رشید آپ کے ساتھ میں ہوں مدیہ مسعود اس بلٹن میں ہمارا ساتھ دیں گے دانش رسین بھی ہیڈ لائنز آپ جان چکے ہیں آئی آغاز پر بات کرتے ہیں دس کی روٹی پندرہ کا نان یہ ہے نیا پاکستان وحر عمران خان بلاول بھٹو کی لفظی گولہ باری گل گت میں جلسے سے خطاب کرتے ہوئے بلاول بھٹو نے کہا کہ پی ٹی آئی کی حکومت کو سو دن بھی پورے نہیں ہوئے اور یہ سو سے زائد یوٹن لے چکے ہیں نئے پاکستان والوں نے پاکستان کی بنیادیں ہلا کے رکھ دی ہیں چوری کے پوٹ سے بننے والی حکومت اب سینہ زوری پر اتر آئی ہے پچاس لاکھ نئے گھروں کا نعرہ دینے والوں نے عوام سے چھت اور ان کے روزگار بھی چھن لیے چیئرمن پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کی گل گت پلتستان میں گھنگرج حکومت پر تنقید کے نشتر چلائے تو پیپلز پارٹی کے کارنامے بھی گنوائے گل گت پلتستان میں جلسہ آیام سے خطاب کرتے ہوئے بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ حکومت روزگار دینے کے نام پر ملازمین کو نکال رہی ہے گھر بنانے کے نام پر گھروں کو اجانا جا رہا ہے تبدیلی کا آغاز آپ کا بجٹ کات کر کیا گیا گل گت پلتستان فنڈ میں چار ارب روپے کی کمی کی گئے انہوں نے اٹھارا ترقیاتی منصوبے بھی ختم کیے انہوں نے ایک کروڑ بے روزگاروں کو نوکریہ دینے کا وعدہ کیا تھا مگر نئی نوکریہ تو کیا دیتے یہ تو لوگوں سے روزگار بھی چھین رہے ہیں بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ خارجہ پالیسی ہے اور نہ ہی داخلہ پالیسی ملک حساس دور سے گزر رہا ہے یہ نیا پاکستان ہے جس میں کوئی محفوظ نہیں خارجہ پالیسی کی کوئی سمت ہے نہ داخلہ پالیسی کا کوئی سروپیت معیشت کی کشتی ڈوپ رہی ہے اور یہ تانیہ بجا رہی ہے کہ ہم نے ملک فتح کر لیا چیرمن پیپلز پارٹی نے شہرائے قراکرم کو گلگت بلدستان کے عوام کے لئے پیپلز پارٹی کا تحفہ قرار دیتے ہوئے پیپلز پارٹی کی حکومت کے کارناموں کا بھی ذکر کیا ہم گلگت بلدستان کے حقوق پر کسی کو ڈاکہ مارنے کی اجازت نہیں دیں گے ہم اس سرزمین کی آئینی حیثیت اور یہاں کی عوام کے آئینی حقوق کا تحفظ کریں گے بلاول بھٹو زرداری کا کہنے تھا کہ ان کا وادی گلگت سے تین نسلوں کا رشتہ ہے وہ شہید سلفکار علی بھٹو اور بی بی شہید کا رشتہ برقرار رکھنے کے لئے گلگت بلدستان آئے ہیں